بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک ہے تُو حاغا یہ ہے بہتانن بہتان عظیمن بہت بڑا ولولا اس سمعتموہ قلتم اور کیوں نہیں جب سنا تھا تم نے اس کو تو کہا تم نے ما یکون لنا نہیں ہے جائز ہمارے لئے ان نتکلم بہذا کہ ہم یہ بات بھی کریں ہمیں تو یہ بات مو سے نکالنا بھی زیب نہیں دیتا ایسی باتیں صاحب ایمان لوگوں کی زبان پر ہوں تو یہ ان کی شان کے بھی خلاف ہے کہ کسی پر کوئی جھوٹی بات کہی جا رہی ہو اور انسان اس کو بغیر سوچے سمجھے لے لے اور پھر آگے پھیلانے لگے سبحانکہ پاک ہے تُو حادہ بہتان نعظیم یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اب آپ دیکھئے کہ دوسری دفعہ تردید آ رہی ہے کہ تمہیں اس موقع پر خاموشی اختیار نہیں کرنی چاہیے تھی بلکہ کیا کہنا چاہیے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں آپ کی زوجہ محترمہ کے بارے میں اس قسم کی بات کرنا آگے پہنچانا یا ڈسکس کرنا یہ تو ہمیں زیبی نہیں دیتا ہماری تو شانی کے خلاف ہے کیونکہ ہر انسان کس سے پہچانا جاتا ہے اپنی گفتگو سے ہر شخص کے پسندیدہ جو ٹاپکس ہوتے ہیں ہر شخص کیا گفتگو کرتا ہے وہی جو اس کے پسندیدہ یا دلچسپ موضوعات ہوتے ہیں اور ہر شخص کے جو انٹریسٹ ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ الخبیساتو للخبیسین والخبیسون للخبیسات کہ خبیس باتیں خبیس لوگوں کو یہ اچھی لگتی ہیں انہی کو زیب دیتی ہیں جسے پیچھے ہم نے پڑھا کہ ازانی لا ینکہ اللہ زانیتن او مشرکہ تو انسان جیسا خود ہوتا ہے ویسی ہی باتیں بھی کرتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں نہ سمجھ ہوتے ہیں ان کی گفتگو بھی ویسی ہوتی ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں ان کی گفتگو فرق ہوتی ہے جو انہیں ڈر ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی تقوی نہیں ہوتا ان کی گفتگو اور طرح کی ہوتی ہے تو ہر شخص جیسا اندر سے ہوتا ہے ویسا ہی وہ باہر سے اپنی باتوں اور اپنے کلام میں ہوتا ہے کیونکہ یہ باتیں کیا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دینے والی ہیں اب دیکھیں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے بہت محبت تھی جب کوئی کسی کی محبوب ہستی کے بارے میں غلط بات کرے تو وہ اس ہستی کے لئے تو تکلیف دے ہے ہی اس کے پیاروں کے لئے بھی بہت تکلیف دے ہو جاتا ہے تو یہ دراصل حضرت عائشہ ہی کو تکلیف دینا نہ تھا بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دکھ دینا تھا یہ صرف حضرت عائشہ کی رسوائی نہیں تھی بلکہ اس سے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی زیادتی ہو رہی تھی اور نہ صرف یہ کہ آپ کے بلکہ بات اللہ تعالیٰ تک جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے نبی کو چنا اور ان کے لئے ایسی بیوی چنی صورت اللہ تعالیٰ 57 میں آتا ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو دکھ دیتے ہیں عذیت دیتے ہیں اللہ ان پر دنیا اور آخرت میں لانت بھیجتا ہے ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں یہ دیکھئے کہ یہ لولا کا انداز کیا ہے ڈھانٹ کا دھمکی کا کیوں نہیں ایسے ہوا آپ دیکھیں کہ جب بچہ کو غلطی کرتا ہے تو آپ اس سے کیسے پیش آتے ہیں کیوں نہیں کیا یہ تمہیں کیوں نہ خیال آیا تم نے کیوں نہ سوچا تو کیوں نہ کیا تم نے یہ وَلَوْ لَاِسْ سَمْعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ کیوں نہ تم نے کہا جب کہ تم نے سنا تھا اس کو کس کو اف کو مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِحَاذَا نہیں جائز ہمارے لئے کہ ہم ایسی باتیں کریں اس سے کیا پتہ چلتا ہے اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے لئے جائز نہیں کہ ہم ایسی باتیں کریں کیوں نہیں جائز یعنی یہ مومن کی شان کے بھی خلاف ہے یعنی کسی کے ایمان اور شان اور وقار اور مروت کے بھی خلاف ہے کہ وہ اپنی مجلسوں میں تیسرے شخص کو بیٹھ کے ڈسکس کریں اور وہ بھی اس قسم کی باتوں میں کیونکہ کسی بھی شخص کی گفتگو کس بات کا آئینہ ہوتی ہے اس کی شخصیت اس کے اندر کا کہ وہ کیا چیز ہے وہ اندر سے کیا ہے تو ہمیں تو یہ زیبی نہیں دیتا اہلِ ایمان کو تو یہ بات سجتی ہی نہیں یہ بات تمہارے اوپر جیسے کسی کو آپ سمجھاتے تھے آپ کہتے ہیں تمہیں تو زیبی نہیں دیتا کہ تم یہ کام کرو تم کس کی بیٹی ہو تم کس کی بہو ہو تم کون ہو تم نے یہ کیسے کر لیا تم تو اہلِ ایمان ہو تم تو پوری دنیا کی ہدایت کے کام پر فائز کیے گئے ہو تم اپنی مجلسوں میں ایسی باتیں کرو اور تم ایسی باتیں اڑاؤ اور ان کو مشہور کرو یہ تو زیبی نہیں دیتا اور کیوں نہ تم نے کہا سبحانکہذا بہتان و نازیم سبحانکہ یہاں کیوں استعمال ہوا ہے اللہ کی پاکی بیان کی جاری ہے تو کیا مناسبت ہے کیا موقع ہے اللہ کی پاکی بیان کرنے کا یہاں یعنی یہاں اللہ تعالی کا ذکر کیوں آ گیا اور اللہ کی تسبیح کیوں بیان کی گئی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی اس بات سے پاک ہے کہ وہ کوئی ایسا پیغمبر بھیجے اور پھر اس کے لئے کسی ایسی بیوی کا انتخاب کرے کہ جس کے اندر کوئی ایسی بات پائی جائے کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بننے کے لئے دراصل اللہ ہی کی طرف سے تھا تو سبحانکہ یعنی اللہ پاک ہے اس بات سے اللہ کی تسبیح ہے ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالی اپنے نبی کے لئے ایسی بیوی کا انتخاب کرے ہیدہ بہتان عظیم یہ ہے بہتان بہت بڑا یہ نہیں ہو سکتا